کون روکے گا بھلا میری اڑان کو میں پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتی ہوں نمسکار جی ہاں پونیا شلوک اہلیا بھائی شو جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ دیوی اہلیا کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی لوگوں نے مگر وہ کہاں کسی کے روکے رکنے والی تھی اور بلکل انہوں نے چھولی ہے آسمان کی انچائیاں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے جلن محسوس کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شروعات سے ہی پریوار کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں شو کے اندرم دیکھ رہے ہیں جو دیوی اہلیا سے یا پھر ملہار آو ہولکر پریوار سے ہی ایک طریقے سے نفرت کرتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں کہ وہ اپنے ہت کے لیے محل کو محل کے لوگوں کو پرجا کو اور راجہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وشواز گھات کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اب ملہار آو ہولکر سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے خلاف نظر آ رہی ہیں یعنی کہ دیوی اہلیا کے بھی خلاف نظر آ رہی ہیں گوتماوی صاحب ان کے چہرے کے پر جو مک کے ان کے جو بھاو ہیں اس سے یہی پرتیر ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس فیصلے سے ناکھوش ہیں ایسا کونسا فیصلہ لیا ہے ملہار آو ہولکر سرکار نے دراصل صوبیدار جی دس دن کے لیے باہر جا رہے ہیں پناہ جا رہے ہیں کہ دواری کا ٹیم تو ناکھوش ہوگی اس بات سے بلکل ہوگی مگر دواری کا بھائی صاحب کہ جو بڑی بہن ہے گوتماوی صاحب وہ بھی ناراض نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ڈر یہ ہے کہ دیوی اہلیا کو جب وہ رانی منا دیئے ہیں پدھ بیٹھا رہے ہیں گدھی بیٹھا رہے ہیں تو جو وہ شروعات سے سوچ رہی تھی جب شادی ہوئی تھی کھنڈے راو کی دیوی اہلیا سے جو بات ان کے من میں اس ٹائم گھر کر گئی تھی اور کہیں نہ کہیں بعد میں اس کو بھنانے کا کام کیا تھا دواری کا بھائی صاحب نے وہی بات اب آتی ہے کہ کیا کیونکہ دواری کا بھائی صاحب نے سوچا تھا من ہی من سوچا تھا کہ جو گوتماوی صاحب ان کی سوچ بدلی نہیں ہے بلکہ وہ تو کیا سوچ رہی ہیں کہ اہلیا جو ہے ان کے بیٹے کی جو گدی ہے جو ان کا عدھکار ہے اس کو صرف سنبھالے ہوئے ہیں اس لئے وہ اہلیا کا ساتھ دے رہی ہیں کیا یہاں وہی بات نظر نہیں آ رہی ہے ایک پل دیکھتے ہیں اگر ان کے چہرے کے بھاؤں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ انہیں اب ڈر ہو گیا ہے کہ ہاں دیوی اہلیا رانی بن جائے گی تو وہی بات کی ان کے بیٹے کا عدی کار وہ لے رہی ہیں ایسا وہ گوتماوی صاحب جو ہے سوچ سکتی ہے مگر یہ جو دس دن ہے وہ دیوی اہلیا اور جو ہولکر محل ہے ساتھ میں مالوہ کی پراجہ ہے ان کے ساتھ بہت بڑا یہاں پر سریندر کھیلا جائے گا بہت بڑا کھیل کھیلا جائے گا یہ لازمی ہے کیا دوارکابائد صاحب اس میں گوتماوی صاحب کو بڑکانے کا کام کریں گی یقیناً کریم کا کام ہی یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا خیر یہ سب ہمیں ان کے جو چہرے کے بھاؤں ہیں گوتماوی صاحب اس سے ایسا لگ رہا ہے پرتیت ہو رہا ہے مگر اگر انہوں تھوڑا سا بھی سمجھا ہے دیوی اہیلیا کو ان کی بدھی کو ان کی ودیہ کو اور ان کے آتم بلکو تو یقیناً گوتماوی صاحب اس بات سے بھی خوشی ہوں گی کہ ہاں موت اور جواب ملا ہے دوارکابائد صاحب کو اور جب خندے راو واپس آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ میں ایک انوبھاوی ساتھی بھی پائیں گے پرشاشن کی باغ دوڑ سنبھالنے کا بھی انوبھا ہو چکا ہے اور بھی زیادہ دونوں محنت کر کے اپنے راجے اور کل کو پرسیدھی کیوں لے جائیں گے